بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستہ کیسے ہیں امید ہے آپ سے خیریہ سے ہیں سو فرنس ایزی ایڈوکیشن اکیڈمی کی طرف سے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حادر ہیں اس سے پہلے تارتاری کی ایک ویڈیو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا اس میں آپ کے ساتھ میں نے اس کا انٹرودکشن اس کی ایکسپلینیشن بلکل ایزی انشار اور کچھ ایسا کونٹینٹ اور میٹریل آپ کے ساتھ میں نے شیئر کیا تھا جو آپ کسی بھی سٹینزا کی ایکسپلینیشن کرنے سے پہلے اسے لکھ سکتے ہیں اور اپنے کچھ اپنے سے لکھنے کے بعد اس پہ کومنٹس کر سکتے ہیں یعنی کہ ایسے کچھ کونٹیکس آپ کے ساتھ شیئر کیا تھا وہ لازمی سے وارچ کرنے اگر وہ وارچ نہیں کی اور اس سے پہلے جو پویم تھی لائیر تمام ویڈیوز پویمز کے ریلیٹر اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں تو یہاں اوپر جو ہے ایک لنک آ رہا ہوگا یا تھوڑی دیر بعد آ جائے گا جو پہلے نمبر پہ لنک ہوگا آپ اس پہ کلک کر کے یہ اس چینل کی پلیلیسٹ میں جا کے پویمز کے نام سے جو پلیلیسٹ ہے وہاں پہ جا کے آپ وارچ کر سکتے ہیں اور باقی تمام چیزیں بھی موڈرن ایسے شارٹ سٹوریز بھی 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 آپ وارچ کر سکتے ہیں تمام لنک جو ہیں پلیلیسٹ میں بھی ہیں اور یہاں پہ اوپر آپ کو نظر بھی آ رہے ہوں گے سو سٹارٹ کرتے ہیں اس ویڈیو کے اس ویڈیو میں میں آپ کے ساتھ انشاءاللہ شیئر کروں گا موسٹ امپورٹنٹ قویسٹنز اور ان کا ایک ملٹی آنسر اور پھر کچھ ایسے قویسٹنز جو کافی امپورٹنٹ ہیں اور اسی ملٹی آنسر کے ساتھ ہی یعنی ایک ہی آپ نے یاد کرنا ہے اور اسی کے ساتھ ہی آپ ان کو بھی ان قویسٹنز کا آنسر بھی کریں گے لیکن تھوڑی سی چیننگ کرنے کے ساتھ تھوڑا سا آپ کو اپنے سے لکھنا پڑے گا یہ جو میں آپ کو پروائیڈ کروں گا وہ بھی لکھ سکتے ہیں سو سٹارٹ کرتے ہیں ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ سے چھوٹی سی ریکویسٹ ہے اگر چینل سبسکرائب نہیں کیا ابھی تک تو نیچے ریڈ بٹن نظر آ رہا ہوگا اسے کلک کریں چینل کو سبسکرائب کریں ساتھ بیل آئیکن ہے اسے لازمی سے بریس کریں تاکہ اس طرح کی یوزفل ویڈیوز آپ تک ہمیشہ پہنچیں اور اگر آپ کو کئی قویسٹن ہو تو کمنٹ کریں لازمی سے انشاءاللہ عزیز آئی ویل ریپلائی یو ٹھیک ہے تو فرسٹ قویسٹن ہے جی what in your opinion is the most fanciful image یہ جو اس تارتاری ہے اس کے حوالے سے آپ کے خیال میں کون سی جو image ہے یعنی جو اس کے اندر مختلف قسم کی imagery استعمال کی گئی ہے جی کوچ کو ایسے کیا جائے ساتھ زیبرے جو ہیں اسے کھینچ رہے ہوں اس طرح کا میرا جو ہے وہ مجھے کھانے کون سی ایسی image ہے کون سی ایسی تصویر ہے جو زیادہ fanciful ہے جو زیادہ خیالی لگتی ہے ٹھیک نہیں critically evaluate the poem تارتاری یہ جو پویم ہے تارتاری اس کو critically اس کا evaluation کریں اس کو تنقیدی طور پر اس پہ اس کو واضح کریں اس کی وضاحت کریں تنقیدی جائزہ لیں اس کا ایکسپلین تارتاری بولٹر ڈیلامیر ایز ای رومنٹک پویم یہ جو تارتاری ڈیلامیر کی پویم ہے اس کو ایکسپلین کریں بحیثیت رومنٹک پویم کے یعنی یہ ایک رومنٹک پویم ہے یہ ایک رومانوی نظم ہے اس حیثیت سے اس کی وضاحت کریں کیسے پتا چلتا ہے کہ یہ رومنٹک پویم ہے وہ جو تارتاری کا بادشاہ بننا چاہتا ہے والٹر ڈیلامیر رائٹر ہے جو وہ اس کے خواب اصلی ہیں معصوم ہیں ان انہارمفل اور نقصان دینے والے نہیں ہیں اس چیز کی وضاحت کریں کہ تارتاری یہ ایک خوبصورت خوش و خورم اور ایک خوب روح بچہ جو ہے جوان کہلیں اس کا خواب ہے اس کے خواب کے طور پر اس کو ڈسکس کریں تارتاری کی سرزمین کیسی ہوگی کیسی اس پویم میں تصور کی گئی ہے کیسے اسے کنسیڈر کیا گیا ہے اس کو در اپنے لفظوں میں وہ ایک سرزمین بنائیں اس میں کیا کیا چیزیں ہوں گی کیا کیا ہوگا سو ان تمام کوسٹنز کا بلکہ آنے والے تمام کوسٹنز کا ایکسپلینیشنز بغیرہ کا تمام کا جو ہے اس سیڈیوشن آپ کے پاس ملٹی آنسر ہے اور انشاءاللہ رزیز میں آپ کے ساتھ اس ویڈیو میں ایک کیوٹیشن بھی شیئر کروں گے جو آپ آنسر میں لکھیں گے کسی بھی آنسر میں تو آپ کو اچھے مارکس ملیں گے صرف اس ایک دو لائن کے کیوٹیشن کی وجہ سے تو سٹارٹ کرتے ہیں والٹر ڈیلا میر ادھر رومنٹک پوئیٹ یہ ایک رومنٹک پوئیٹ یہ ایک رومنٹک شاعر ہے یہ پوئیٹ ہمیں ایک نئی دنیا میں لے کے جاتی ہے بالکل نئی دنیا میں جو سرزمین بڑی ہی خوبصورت اور بڑی ہی اچھی سرزمین ہے یہ ایک بہادر نئی دنیا ہے بلکل اسی طرح کی ایک نئی دنیا ہے بہادر دنیا جس طرح کے لوگ پاتے ہیں یا کوئی سمجھ سکتا ہے جو شیخسپیر کا لکھا ہوئے ٹیمپسٹ ہے اس میں یا اسٹی کولریز کا لکھی ہوئی بک جو ہے رائم آف دی انشیئنٹ میرینر جس طرح کی ان دونوں نوولز میں ان دونوں بکس میں ایک نئی دنیا بریو نیو ورڈ جو ہے ایک نظر آتا ہے اسی طرح کی اس میں بھی نظر آتا ہے یہ ایک خیالی ایک فکشن ہے ایک فکشنری پویم ہے خیالی پویم ہے اس کا ریالیٹی کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے اب اس سے پہلے اگر آپ نے وہ ویڈیو پہلے والی دیکھی ہوئی ہے تو آپ کو پتا چلتا جائے گا کہ کونٹیکسٹ کہاں سے لیا گیا ہے یا یہ آپ یاد کر کے اس ویڈیو کو دیکھ سکتے ہیں تو آپ کو پتا چل جائے گا کہ کون سی جگہ یا اس میں سے کون سا حصہ کون سا پارٹ وہ آپ نے کونٹیکسٹ میں لکھنا ہے کون سا پارٹ آپ نے ایکسپلینیشن کی سٹارٹ میں لکھنا ہے کون سا پارٹ آپ نے کومنٹ میں لکھنا ہے وہ ساری چیزیں آپ کو یہاں سے بھی مل جائیں گے ایک دو لائن چینج بھی ہو سکتی ہے یہ بڑی حقیقتوں کی دنیا پر ایک رییکشن ہے اس پر یہ ایک رد عمل ہے جو شائر ہے شائر وہ چاہتا ہے حکمران بننا ترطاری سرزمین کا جو کہ ایک ایسی سرزمین ہے جہاں پر بہت ساری سہولتیں اسے پیش کی گئی ہیں پرانے بادشاہوں کی طرح جس طرح پرانے ماضی کے بادشاہوں کو بہت ساری فیسیلٹیز دی جاتی تھی ان کی سرزمین میں وہ بھی اسی طرح کی ایک سرزمین کو تصور کرتے ہیں اور اسے وہاں بہت سی فیسیلٹیز پیش کی گئی ہیں ترطاری ایزا پیراڈائز کہتا ہے کہ سرزمین ترطاری جو ہے یہ ایک جنت ہے like romantic land ایک رومانوی سرزمین کی طرح beautiful ہے rich fertile and replete اور بھرپور ہے لدی ہوئی ہے with unheard undیکھی and unseen unsuny delights خوشیوں سے اچھی چیزوں سے ایسی چیزوں سے یہ بھری پڑی ہے in this poem the poet wants to have all the luxuries of the universe under his thumb کہ اس poem میں جو poet ہے جو اس کا بادشاہ بننا چاہتا ہے جو شاعر ہے وہ چاہتا ہے تمام دنیا کی تمام سہولتوں کو رکھنا under his thumb اپنے انگوٹے کے نیچے یعنی جب چاہے جیسے چاہے اشارہ کرے تو وہ اس کے پاس avail ہو جائیں next پیرا ہے the basic tool of the poet in creating the romantic effect اصل جو ایک ان کے پاس tool ہے اس poem شاعر کا tool جو بنیادی tool ہے romantic effect romanوی اثر کو بنانے کا is his dream like imagery وہ اس کا خواب ہے imagery کی طرح imagery میں نے آپ کو پچھلی ویڈیو میں یا اس سے پچھلی ویڈیو میں آپ کو بتایا تھا the bed of ivory ہاتھی کے دانتوں کا بنا ہوا bed بستر the throne of pure gold اور اصل خالص ہونے کا تخت peacocks moving in the palace محل میں گھومنے والے more tigers roaming in the forest اور سیرز پاٹے کرنے والے جنگلوں میں سیرز پاٹے کرنے والے گھومنے والے شیر fish swinging in the bright pools اور چمکدار pools میں تیرنے والی مچنیاں bugling bugling bugle بجانے والے slaves خادمین یعنی خادم غلام servants red and yellow lamps سرخ اور جو پیلے lamps ہیں gay music of mandolin یہ ایک musical instrument ہے اس قسم کا جو ہے وہ music موسیقی flute کی موسیقی harp کی موسیقی golden and green decorated drops اور سنہری اور سبز سجے ہوئے چوگے یا یہ لباس جس کو کہتے ہیں شاہی لباس یا جس کو آپ جو ہے یہ پہلے نوالا جبا وغیرہ کہتے ہیں کبا کہتے ہیں coach driver seven zebras through the dark woods گہرے جنگلوں میں سے جو ہے سات زیبرے اس کی بگی کو کھینچتے ہوئے یا کھینچنے والے ہیں silver pale rivers ودریا high hills اور بہت پلند بالا پہاڑ پہاڑیاں glens سبز وادیاں thickets ورڈز اور گھنے جنگل گھنی وادیاں shining star چمکنے والے ستارے scented scented air scented لگی ایر یعنی موتر ہوا tremplik lakes لہراتی ہوئی لہراتی ہوئی جھیلیں and bird delighting citron trees اور وہ درخت پرندوں سے چہچاتے ہوئے اور ان purple valleys یا پھر ان ارگوانی وادیوں میں show دی پیور یہ تمام چیزیں شو کرتی ہیں دی پیور خالص انوسینٹ معصوم ان ان ہارنفل فینسی فل ڈریم آف ہیپی ہیلتھی چائل یہ خبرو خوش و خرم بچے کا ایک فینسی فل ڈریم خواب شو کرتا ہے ظاہر کرتا ہے یہ اس طرح طریقے سے ایک خاص structure کے ساتھ اس کو لکھا اس لئے گیا ساری چیزوں کو تاکہ آپ کے تمام questions اس کے ساتھ cover ہو سکیں ایسا نہیں ہے کہ ساری چیزیں ایک ٹکر کے ویسے لکھ دی گئی ہیں ٹھیک ہے آپ اسی طرح سے یاد کیجئے اگر ویڈوٹ اینی مست لکھیں گے تو اچھے مارک سکین کریں گے اگر آپ اپنے خوابوں کو حقیقت کرنا چاہتے ہیں تو سوئیے مت یعنی کھے ورک ورک این ورک ٹھیک ہے خوب محنت کریں دل لگا کے تو یہ تھا آپ کا ملٹی آنسر جو کہ کافی ویڈیو لمبی ہو چکی ہے اس لئے میں باقی بھی آپ کو جدی جدی دکھانا چاہوں گا یہ بھی کچھ questions ہیں جو کافی important ہے لیکن آپ نے انسر اسی کے ساتھ کرنا ہے اور میں پڑھوں گا نہیں کیونکہ ویڈیو کافی رنبی ہو چکی ہے آپ خودی سے ویڈیو کو پاؤز کر کے انہیں دیکھ لکھی ہوئی ہیں اب خود سے بھی اس کو لکھ کر پائیں گے دیکھیں پر آپ سیکنڈ پیرا یہاں پہ لکھ لینے سیکنڈ پیرا لکھیں گے اور آنسٹ پہ یہ لکھ دیں گے دو پیروں کا یہ بھی انسر بن جائے گا اگر یہ نہیں لکھنا چاہتے اپنے سے لکھنا چاہتے تاری ای ڈیزائر فور ڈکٹیٹرشپ اچھا اب ان کوسٹن کے آخر پہ بھی اگر وہ ہی ملٹی آنسر آپ سالہ لکھتے ہیں تو آپ کو مارکس ملیں گے لیکن تھوڑا سا مزید ریلیٹیڈ اسے کرنے کے لیے آپ کو تھوڑا سا مزید اپنے سے لکھنا چاہیے ہی گئی فرسٹ پہ آپ ملٹی آنسر کا لکھیں لیکن آنسر پہ آپ پڑھ لیں وہی سیم چیزیں ہیں آپ انہیں بھی لکھ سکتے ہیں اور اگر نہیں لکھیں گے تو اپنے سے اس کے ریلیٹر مزید لکھ سکتے ہیں نیکسٹ جو قویسٹن ہے اس لارڈ آف ترطارے آنسر آپ لکھیں گے لاشت پہ یہ لکھیں گے اگر یہ نہیں لکھنا چاہتے اسے ایک دو دفعہ پڑھیں آپ کو ایڈیا ہو جائے گا آپ لکھ پائیں گے آنسر آنسر اگر آپ لکھ سکتے میں امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کے لیے کافی پسند ہوگی اگر آپ کو کوئی کوئی ہو لازمی سے کمینٹ کر پوچھئے گا اگر آپ ویڈیو کو لازمی سے لائک کریں اور اپنے دوستوں تک شیئر کریں اپنا بہت سارا خیار کیے گا اللہ حافظ